اسلام علیکم میرا نام عابد امین ہے اور آج ہم انگلیش نائنٹھ کلاس کا جو گیس پیپر ہے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں انگلیش کا نائنٹھ کلاس کا گیس پیپر جو کہ اس امتحان دو ہزار چوبیس میں آنے والا امتحان ہے اس میں زیادہ امپارٹڈ کوسچنز اور باقی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں جو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نائنٹھ کلاس کا انگلیش کا گیس پیپر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے امپارٹڈ کوسچن کن کن سے ہیں تو پہلا کوسچن جو ہے what type of land arabia is دوسرا ہے for which ability the arabs were famous تیسرا ہے where is mecca situated why was holy quran sent in arabic تو یہ پہلے چار کوسچن جو ہے وہ یہ پہلی کہانی میں سے لیے گئے ہیں اس کے بعد ہے how will you define patriotism what are the qualities of a patriot what make us stay alert in the wake of an invasion تو یہ جو تین کوسچن ہیں یہ کہانی جو ہمارا جیسر نمبر ٹو ہے اس میں سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد question نمبر سیمن ہے what make us stay alert what are two major means of communication اور how does media provide entertainment what is the most important function that media perform تو یہ تین کوسچن جو ہیں کوسچن نمبر ایٹھ نائن اور ٹین یہ تیسری کہانی تیسری لیسن میں سے لیے گئے ہیں اس کے بعد question نمبر 11 ہے why was abu koha favoried how did حضرت اسمہ console her grandfather who was حضرت عبداللہ بن زبیر and what message do you get from the life of حضرت اسمہ تو یہ والے چار question جو ہیں یہ ہماری لحسن نمبر 4 سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے how can we can become a strong nation and how much confidence did قائد عظم had in his nation what was قائد concept of our nation تو یہ جو ہیں یہ تین کوسچن ہیں جو کہ اس سے اگلے والے لحسن سے یعنی قائد عظم والے لحسن سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا who was appointed as architect آتا ماس کیو یہ بلو مسجد والی کہانی سے لیے گیا who constructed masjid sofia why سلطان احمد masjid is called بلو مسجد تو یہ والے one two three and three question جو ہیں یہ نیلی مسجد والی کہانی سے لیے گئے ہیں اس کے بعد describe some qualities of the nurse اور اس کے بعد why did nurse ask her sister to come and talk to her what is an ICU in hospital تو یہ جو تین question ہے یہ nurse والی کہانی سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے what are the effects of drug addiction what are the causes of drug addiction and what is the role of counseling in controlling drug addiction یہ تین question جو ہیں یہ drug addiction والی کہانی سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد question number 12 ہے how will you define noise pollution how is transport is caused of noise pollution تو یہ دو question جو ہیں یہ noise pollution والی کہانی سے لیے گئے ہیں اور یہ جو آخری question ہے یہ last والی کہانی سے لیا گیا ہے who was Helen killer اور یہ question اکثر پیپر میں اس کہانی سے یہی آ رہا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ اگر old paper دیکھے جائیں تو بہت سے old papers میں یہ وگلا question آپ کو ملے گا تو یہ تقریبا 29 question بنتے ہیں جو کہ زیادہ important ہے اور امید ہے کہ ان question میں سے ہی آپ کو question جو ہیں وہ پیپر میں آئیں گے تو آگے دیکھتے ہیں important paragraph translation into ڈو یعنی یہ وہ paragraph ہے جو آپ نے اڈو میں translate کرنے ہیں تو یہ میں نے starting word لیے گئے ہیں اور یہ ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کون سی کہانی میں سے لیے گئے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو پہلی کہانی میں سے تین paragraph لیے گئے ہیں اس طرح دوسری کہانی کے یہ دو paragraph ہیں تیسری کہانی کے lesson number three کے یہ three paragraph لیے گئے ہیں اس کے بعد lesson number four کے تقریبا four paragraph ہیں اور اس کے بعد lesson number six ہے اس کے یہ three paragraph ہیں آگے چلتے ہیں اور یہ ایک مزید paragraph lesson number six سے لیا گیا ہے lesson number seven سے one two three four paragraph لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد lesson number nine ہے اس میں سے بھی one two three four five paragraph لیے گئے ہیں اور یہ اکثر اوقات جو ہے اس کہانی میں سے ایک پیرا ضرور آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ old way پر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس کہانی سے بہت زیادہ دفعہ جو ہے وہ paragraph لیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں کہ اگلی کہانی ہے ہماری drug addiction والی تو اس میں سے بھی three nine paragraph لیے گئے ہیں ٹھیک ہے nice position والی بھی بڑی اہم کہانی ہے اس میں سے بھی اکثر اوقات جو ہے وہ paper میں translation کا paragraph آ جاتے ہیں تو اس میں سے ہم نے four paragraph select کی ہیں اور جو last کہانی ہے اس میں سے ہم نے ایک paragraph جو ہے یہ اکثر اوقات یہی repeat ہوتا ہے تو یہ والا ہم نے چوز کیا ہے تو یہ وہ paragraph تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تجربے سے کہ یہ زیادہ important ہے اور ان کے paper میں آنے کے chances بہت زیادہ ہیں جو آئیں آگے دیکھتے ہیں کہ important letters کون کون سے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس میں سے letter number one ہے letter number two three four five six پہلے six letters زیادہ important ہے اس کے بعد ایک letter ہے write a letter to your sister thanking her for our gift ہے اور اس کے بعد ایک جو اہم letter ہے write a letter to your friend condoling the death of his mother تو یہ جو letters ہیں eight letters ہیں یہ جو زیادہ ہیں میں امید ہے کہ ان میں سے یہ letter آپ کو paper میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ most important comprehension paragraph ہے جو کہ آپ کو ایک پیرا آئے گا جس میں سے answer ڈھونڈ کر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں تو یہ دو categories ہیں اس کی solved جس کے answer بھی book پر دیئے ہیں اور answer book پر نہیں دیئے ہوئے تو جو solved passage ہیں وہ important جو ہے وہ passage number one three ہے four ہے five ہے seven ہے اور ten ہے اسی طرح answer book کی بات کریں تو اس میں پیرا نمبر four ہے five ہے eight ہے ten ہے eleven ہے اور twelve ہے یہ جو ہیں وہ زیادہ important passage ہیں امید ہے کہ ان میں سے ہی آپ کو کوئی ایک passage جو ہے وہ آ جائے گا answer کے لئے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ انگلش کا جو اہم گیس تھا وہ ہتم ہوا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی انشاءاللہ بچے ماس لیں گے تو مزید ہماری گیسز کے لئے ہماری چینل کو وزٹ کرتے رہیں اپنا بہت ہیارہ کیے گا اللہ حافظ